موسیقی سن میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن بارشوں اور محرم الحرام کی وجہ سے ملتوی ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق دوسرے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن 28 اگست کو ہوں گے اینے 245 کراچی کا 27 جولائی کو ہونے والا زمینی الیکشن بھی ملتوی اینے 245 پر اب الیکشن 21 اگست کو ہوں گے موسیقی پیپلز پاجی کا حیدر آباد میں سیاسی پاور شو شہید بنظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کی زیر قیادت حیدر آباد میں رہلی پورا شہر اومن جایا شہریوں کی بڑی تعداد نے آصفہ بھٹو کا فقید المثال استقبال کیا شہر جیے بھٹو اور زندہ ہے بی بی زندہ ہے کے ناروں سے گونج اٹھا آصفہ بھٹو زرداری ہاتھ ہلا کر جیالوں کے ناروں کا جواب دیتی رہی سندھ حکومت شہر قائد کے باسیوں کو بہترین سفر کی سہولیات مہیا کرنے میں پیش پیش پیپلز انٹرا ڈسٹرکٹ بس سروس کے ایک اور روٹ کا آغاز ہو گیا گلچن حدیث سے ملیر کینٹ تک 36 کلومیٹر روٹ پر بسیں چلیں گی روٹ کے لیے 20 بسیں مختص کی گئیں سیکریٹری ٹرانسپورٹ سندھ این آر ٹی سی اور دیگر نے روٹ کا افتتح کیا عبدالحلیم شیخ بولے کراچی کے مزفاتی علاقوں میں بھی پیپلز بس سروس کی سہولت دے رہے ہیں ڈالر کی اونچی چھلان تمام ریکارڈ کروس کر گیا انٹر بینک میں امریکی کرنسی کے قیمت 226 سے تجاوس کر گئی ڈالر چار روپے باون پیسے مزید مہنگا قیمت 226 روپے اکیابن پیسے پر ٹریڈ سٹاک مارکٹ میں بھی اتار چڑھاؤ وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال پر ہنگامی جلاس طلب کر لیا اجلاس میں اقتصادی ٹیم اور معیشت سے مطالب آلہ حکام شرکت کریں گے ڈالر کے قیمت میں حالی اضافے کے عوامل اور اس سے نمٹنے کے لیے اقتامات کا جائزہ لیا جائے گا اقتصادی ٹیم معاشی صورتحال اور روپے کے قدر میں کمی کی وجہات پر بریفنگ دے گی پچھلے تین مہینوں میں اپریل میں اور جون میں ہم نے کوشش کی کہ ہم امپورٹ کم کریں جون میں ہم کو کچھ کامیاں بھی ہوئی لوکل امپورٹ کم کر لیا ہم نے پندرہ فیصد لیکن امپورٹ کم کر لیا ہم نے پندرہ فیصد نون انرجی کم لیکن انرجی کی قیمتیں کیونکہ بہت بڑھ چکی تھی اس لئے انرجی کا امپورٹ بہت تیزی سے بڑھا اور پچھلے مہینے بھی ایک سو بیس فیصد انرجی کا امپورٹ بڑھا روپے کی موجودہ گرابرت معاشی بنیادوں کی وجہ سے نہیں روپے کے قدر میں کمی سیاسی انتشار کی وجہ سے ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس بولے توقع ہے چند روز میں روپے پر دباؤ کم ہو جائے گا ایسی چیزیں نہیں کریں گے کہ آئی ایم ایف محایدے میں خلل پڑے ورلڈ بینک اور ایش آئی بینک کے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے ایک دوست ملک ایک ارب ڈالر سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کریں گا امران خان صاحب کے قرائے کے ترجمانوں کی خانہ جنگی ہے جو یہ انتشار پھیلانے ہی کوشش کر رہے ہیں جو یہ نفرت پھیلانے ہی کوشش کر رہے ہیں جو یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں اس کے خلاف ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے مفاد چودری صاحب نے ہمیشہ اپنے مفادات دیکھیں ان کا پورے کا پورا کریئر خواہ وہ ترجمانی میں ہو خواہ وہ وزارتوں میں ہو خواہ وہ وقالت میں ہو ان کا پورے کا پورا کریئر اسی بنیاد پر آئے گئے مرسم لیگ نوم 2018 میں معاشی شرح نمو 6 فیصد پر چھوڑ کر گئی امران خان نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا امران خان کے دور میں قرضوں اور غربت میں اضافہ ہوا پی ٹی آئی دور میں زیادہ تر امپورٹنڈ وزیر خزانہ تائنات رہے وزیراعظم کی کوارڈینیٹر برائے معیشت اور تبانائی بلال ازھر کیانی کی پریس کانفرنس بولے فواد چوہدری کی مفادات کی ایک تاریخ ہے مفاد چوہدری نے ہمیشہ اپنے مفادات دیکھے ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے پچاس کروڑ روپے تک کی پیش کش کی جا رہی ہے اس سب کے پیچھے مرکزی کردار زرداری ہے آصف علی زرداری اپنی کرپشن پر این آر او لیتا ہے چوری کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے چورمن پی ٹی آئی امران خان کا الزام ٹوئیٹ میں بولے یہ جمہوریت پر ہی نہیں ہمارے سماج کی اخلاقی بنیادوں پر بھی سنگین حملہ ہے عدالت عزمہ نے لوٹوں کو داہیات نہ اہل کیا ہوتا تو اس کی روپ تھام ہو سکتی تھی خیبر پختونخواہ کے عوام کے عرب روپے سے سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے سربراہوں کے خلاف ٹرنڈ چلائے جا رہے ہیں بی آر ٹی پشاور اور بلینٹری سونامی کا پیسہ انتخابی مہم پر خرچ ہو رہا ہے کیا یہ پیسہ عمران خان کے باپ کا ہے وزیر تلات سندھ شرجیل بیمن کا عمران خان کے بیان پر عدی عمل پولیس سندھ ہاؤس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو عدالت جائے رونا دھونا بن کریں رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبیانہ طور کے اوپر چالیس کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو چالیس چالیس کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے یہ وہ وشیر سرکل ہے جو پاکستان میں عاصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی رحیم یار خان سے ہمارے ایم پی اے چالیس کروڑ لے کر ترکی پہنچ گیا مسعود مجید کو عاصف علی زرداری نے پیسے دیے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کا انکشاف بولی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے تختے لاہور پر تحریک انصاف کا حق ہے ہمارے پاس 188 میبران موجود ہیں عدالت نے راولپنڈی کی سیٹ پر دوبارہ گندی کا حکم دیا ہے امید ہے ہماری سیٹیں پندرہ سے بڑھ کر سترہ ہو جائیں فواد چوہدری صاحب رونا بند کر دیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ اپنے چچا کے نام کی رشوت اٹھائیں گے اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایم پی اے کو چالیس کروڑوں پر آفر کیا میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے اس ایم پی اے کو چوہدری مسود جن کا نام ہے چالیس کروڑ اوپیا آفر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب اور کہہر نازل فرمائے وزیر داخلہ پنجاب اتاتارر مسود مجید کا استفاہ منظرعام پر لے آئے بولے تین اپریل کو چوہدری مسود نے تحریک انصاف سے نالا ہو کر استفاہ دیا حلف اٹھا کر کہتا ہوں چوہدری مسود کو پیسے نہیں دیے فواد چوہدری بھی حلف دیں فواد چوہدری پانچ جماعتیں بدل چکے ہیں ان کی کمائی میں ایک پیسہ حلال کا نہیں اب یہ ایک استفاہ آیا ہے ہو سکتا ہے مزید آ جائیں الیاس چنیوٹی کو منسلہ ہی نے پیسوں کی آفر دی موسیقی موسیقی